بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم تیمم کرنے کا طریقہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور پورے چہرے پر مل لے پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں بازوں پر کونی سمیت ملے اگر ناخن کے برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی تو تیمم نہ ہوگا انگوٹھی وغیرہ اتار دے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے اور انگلیوں میں خلال کرے مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ جھاڑ دیتا کہ بازوں اور چہرے پر غبار نہ لگ جائے اور صورت نہ بگڑ جائے تیمم صحیح ہونے کی شرائط یہ ہے کہ تیمم کرتے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لئے تیمم کرتا ہوں نیت کرے آدمی یا نماز پڑھنے کے لئے تیمم کرتا ہوں تو تیمم ہو جائے گا اور یہ ارادہ کرنا کہ میں وضو کا تیمم کرتا ہوں یا غسل کا کوئی ضروری نہیں ہے تیمم کرتے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لئے تیمم کرتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لئے تیمم کرتا ہوں تو تیمم ہو جائے گا اگر کسی کو سکھانے کے لئے تیمم کر کے دکھایا لیکن دل میں اپنے تیمم کی نیت نہیں صرف اس کو سکھانا مقصود ہے تو اس کا تیمم نہ ہوگا کیونکہ تیمم درست ہونے کے لئے تیمم کرنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے لہذا جب تیمم کرنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ صرف دوسرے کو سکھانا اور دکھانا مقصود ہو تو تیمم نہ ہوگا اگر کوئی شخص جنگل میں ہے اور بالکل معلوم نہیں کہ پانی کہاں ہے نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے تو ایسی صورتحال میں تیمم کرنا جائز ہے اگر کوئی آدمی مل گیا اور اس نے ایک میل شرعی کے اندر پانی کا پتہ بتایا اور غالب گمان ہو کہ یہ آدمی سچا ہے یا آدمی تو نہیں ملا لیکن کسی نشانے سے خود اس کا دل کہتا ہے کہ یہاں ایک میل شرعی کے اندر اندر کہیں پانی موجود ہے تو پانی کا اس قدر تلاش کرنا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کسی قسم کی تکلیف اور حرج نہ ہو ضروری ہے بغیر ڈھونڈے تیمم کرنا درست نہیں اور اگر خوب یقین ہے کہ پانی ایک شرعی میل کے اندر ہے تو پانی تلاش کر کے وضو کرنا واجب ہے تیمم کرنا جائز نہیں ہے میل شرعی میل انگریزی سے زیادہ ہوتا ہے یعنی انگریزی ایک میل پورا اور اس کا آٹھوہ حصہ یہ سب مل کر ایک شرعی میل ہوتا ہے اگر پانی کا پتہ چل گیا لیکن پانی ایک میل دور ہے تو اتنی دور جا کر پانی لاداں واجب نہیں بلکہ تیمم کر لینا درست ہے اگر کوئی عبادی سے ایک میل کے فاصلے پر ہو اور ایک میل سے قریب کہیں پانی نہ ملے تو بھی تیمم کر لینا درست ہے چاہے مسافر ہو یا مسافر نہ ہو ویسے ہی تھوڑی دور جانے کے لیے نکلا ہو اگر پانی اتنا ہو کہ صرف ایک دفعہ چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں دھو سکے تو تیمم کرنا درست نہیں بلکہ ایک ایک دفعہ ان آزا کو دھوے اور سر کا مسا کر لے کلی وغیرہ وضو کے سنتیں چھوڑ دے اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو تیمم کر لے اگر کسی میدان میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور وہاں سے پانی قریب ہی تھا لیکن اس کو خبر نہ تھی تو تیمم اور نماز دونوں درست ہیں معلوم ہونے کے بعد نماز دورانہ ضروری نہیں ہے اگر آگے چل کر پانی ملنے کی امید ہو تو بہتر ہے کہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے بلکہ پانی کا انتظار کرے لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ وقت مکروش شروع ہو جائے اور اگر پانی کا انتظار نہیں کیا اول وقت میں ہی نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے سامان میں پانی موجود تھا لیکن یاد نہیں رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر یاد آ گیا تو اب نماز کا دورانہ واجب نہیں ہے نماز درست ہو گئی اگر پانی قیمتاً بکتا ہے اور اگر کسی کے پاس قیمت نہ ہو تو تیمم کر لینا درست ہے اور اگر قیمت پاس ہو اور راستہ میں کرایا وغیرہ کی جتنی ضرورت پڑھے گی اس سے زیادہ بھی ہے تو خریدنا واجب ہے البتہ اگر اتنا مہنگا بیچے کہ عموماً پانی کی اتنی قیمت نہیں ہوتی تو خریدنا واجب نہیں تیمم کر لینا درست ہے اور اگر کرایا وغیرہ راستہ کے خرچ سے زیادہ رقم نہیں تو بھی خریدنا واجب نہیں تیمم کر لینا درست ہے اگر راستے میں کونہ تو مل گیا مگر لوٹا رسی پاس نہیں اس لیے کونہ سے پانی نکال نہیں سکتا نہ کسی اور سے مانگ کر مل سکتا ہے تو بھی تیمم کرنا درست ہے اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو تو اپنے دل میں سوچے اگر غالب گمان یہ ہو کہ پانی مانگنے پر پانی مل جائے گا تو بغیر مانگے ہوئے تیمم کر لینا درست نہیں ہے اور اگر یہ گمان ہو کہ مانگنے سے وہ شخص پانی نہیں دے گا تو بغیر مانگے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے لیکن اگر نماز کے بعد اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا ٹھیک ہونے میں دیل لگے گی تب بھی تیمم درست ہے لیکن اگر تھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرتا ہو تو گرم پانی سے غسل کرنا واجب ہے الوطہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے اگر کہیں برف باری ہو رہی ہو اور اتنی سردی پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو اور رضائی لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ نہانے کے بعد اس میں خود کو گرم کر لے تو ایسی مجبوری کے وقت تیمم کر لینا درست ہے اگر کسی کے آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو نہانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر سکتا ہے اگر غسل سے نقصان کا اندیشہ ہو اور وضو سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو غسل کے لیے تیمم کرے پھر اگر غسل کے تیمم کے بعد وضو ٹوڑ جائے تو وضو کے لیے تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے اور اگر غسل کے تیمم سے پہلے وضو توڑنے والی کوئی بات پائی گئی اور پھر غسل کا تیمم کیا ہو تو یہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا ہے کہ مزید پانی نہیں مل سکتا راستہ میں پیاس کے مارے تکلیف یا ہلاکت کا خوف ہے تو وضو نہ کریں تیمم کر لینا درست ہے اگر پانی قریب ہے لیکن ساپ وغیرہ کوئی جانور ہے یا دشمن پانی کے پاس ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں مل سکتا تو بھی تیمم کرنا درست ہے ڈر ہے کہ اگر ریل سے اترے گا تو ریل گاڑی چل پڑے گی اور ریل میں پانی موجود نہیں تب بھی تیمم کرنا درست ہے مقتدی کو اندیشہ ہو کہ وضو کرنے میں عید کی نماز فوت ہو جائے گی تو اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے عید کی نماز میں اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وقت نکل جانے کا ڈر نہ ہو تو امام کے لیے تیمم جائز نہیں اور اگر وقت چلے جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم جائز ہے مقتدی نے وضو سے عید کی نماز شروع کی پھر وضو ٹوٹ گیا اب ڈر ہے کہ اگر وضو کرنے جائے گا تو جماعت نہ ملے گی تو تیمم کر کے بنا کر لے تیمم کر کے بنا کر لے آج کل عید کی نماز ایک سے زیادہ جگہ پر مختلف اوقات میں ہوتی ہے تو اگر دوسری جگہ جماعت ملنے کی امید ہو تو وضو کے ساتھ دوسری جگہ جا کر جماعت نماز سے ادا کرے مٹی اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے ہو مٹی اور جو چیز زمین کی جنس سے ہو اس پر تیمم کرنا درست ہے جیسے ریت پتھر گچ چونہ سرما گیرو وغیرہ اور جو چیز مٹی کی جنس سے نہ ہو اس سے تیمم درست نہیں جیسے سونا چاندی گیہوں لکڑی کپڑا اور اناج وغیرہ البتہ اگر ان چیزوں پر گرد اور مٹی لگی ہو تو ان پر تیمم درست ہے جو چیز آگ میں جلے اور نہ پگھلے وہ مٹی کی جنس سے ہے اس پر تیمم درست ہے اور جو چیز جل کر راک ہو جائے یا پگھل جائے وہ مٹی کی جنس سے نہیں اس پر تیمم درست نہیں اسی طرح راک پر بھی تیمم درست نہیں ہے تعمے کے برتن تکیے کپڑے اور گدے وغیرہ پر تیمم کرنا درست نہیں البتہ اگر اس پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ پھیڑنے سے ہتیلیوں میں اچھی طرح لگ جاتی ہے تو تیمم درست ہے اگر بامولی سی گرد ہو جو ہاتھ پر نہیں لگتی تو اس پر تیمم درست نہیں ہوگا مٹی کے گھڑے اور لوٹے پر تیمم درست ہے چاہے اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا نہ ہو لیکن اگر اس پر روغن لگا ہو تو تیمم درست نہیں اگر پتھر پر بلکل گرد نہ ہو تب بھی تیمم درست ہے بلکہ اگر پانی سے خوب دھولا ہوا ہو تب بھی درست ہے ہاتھ پر گرد کا لگنا ضروری نہیں اسی طرح پکی ایٹ پر بھی تیمم درست ہے چاہے اس پر گرد ہو یا نہ ہو کیچڑ سے تیمم اگرچہ ہو جاتا ہے مگر مناسب نہیں ہے اگر کہیں کیچڑ کے سوا کوئی اور چیز نہ ملے تو یہ طریقہ اختیار کرے کہ اپنے کپڑے پر کیچڑ مل لے اور جب وہ سوک جائے تو اس سے تیمم کر لے البتہ اگر نماز کا وقت ہی نکل رہا ہو تو اس وقت جس طرح ہو سکے تیمم کر لے نماز قضا نہ ہونے دے اگر زمین پر پشاب وغیرہ کوئی انجاست لگ جائے اور دھوب سے خوشک ہو جائے اور بدبو بھی ختم ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جائے گی اس پر نماز درست ہے لیکن زمین پر تیمم کرنا درست نہیں جب معلوم ہو کہ یہ زمین ایسی ہے اور اگر معلوم نہ ہو تو وہم نہ کرے مسا اس طرح کرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے اگر بال برابر جگہ بھی رہ گئی تو تیمم آپ کا نہیں ہوگا انگوٹھی چھلے کنگن اتار دے اس جگہ ہاتھ پھرے انگلیوں میں بھی خلال کرے اگر کسی نے بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر کی جگہ کا مسا نہیں کیا تو تیمم صحیح نہیں ہوا اسی طرح دونوں نتنوں کے درمیان جو پردہ ہے اس پر بھی مسا کرے تین انگلیوں یا زیادہ سے مسا کرے ایک یا دو انگلیوں سے مسا جائز نہیں ہے پانی چاہے حقیقتاً موجود نہ ہو یا حکماً مثلاً کسی عذر کی وجہ سے استعمال پر قدرت نہیں یعنی دو دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا پہلی دفعہ چہرے پر مسا کے لیے دوسری دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے لیے تیمم کی سنتیں تیمم کی آٹھ سنتیں ہیں نمبر ایک بسم اللہ پڑھنا نمبر دو دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے زمین پر رکھنا نمبر تین انہیں آگے لے جانا نمبر چار پھر پیچھے لوٹانا نمبر پانچ پھر ان کو جھارنا نمبر چھے انگلیاں کھلی رکھنا نمبر سات ترتیب پہلے چہرے کا پھر ہاتھوں کا مسا کرنا نمبر آٹھ پیدر پہ کرنا دونوں مسوں کے درمیان تاخیر نہ کرنا یہ آٹھ سنتیں ہیں تیمم کی جن چیزوں سے وضو ٹوڑ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوڑ جاتا ہے اور پانی مل جانے سے بھی تیمم ٹوڑ جاتا ہے اسی طرح اگر تیمم کر کے آگے چلا اور پانی ایک میل شرح سے کم فاصلہ پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوڑ گیا اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے بقدر پانی ملنے سے تیمم ٹوٹے گا اور اگر غسل کا تیمم ہے تو جب غسل کے بقدر پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا اگر پانی کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹا اگر راستہ میں پانی ملا لیکن اس کو معلوم نہ ہوا کہ یہاں پانی ہے تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا اسی طرح اگر راستہ میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن ریل سے نہ اتر سکا تو بھی تیمم نہیں ٹوٹتا اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب بیماری جاتی رہے کہ وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو تیمم ٹوٹ جائے گا اب وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہو اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا اور راستے میں چلتی ہوئی ریل گاڑی سے اسے پانی کے چشم طلاب وغیرہ نظر آئیں تو اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ اس صورت میں وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا لیکن ذرا سا بدن خوشک رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی وہ پاک نہیں اس کو تیمم کر لینا چاہیے جب کہیں پانی ملے تو وہ خوش جگہ دھولے دوبارہ سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے اگر زمزم کا پانی پاس موجود ہے تو تیمم کرنا درست نہیں اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے اگر قرآن مجید کے چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں اور اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے اور قرآن مجید کا چھونہ بھی اس تیمم سے درست ہے کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو کی بھی تو ایک ہی تیمم کرے دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا اور وقت ابھی باقی ہے تو نماز کا دورانہ واجب نہیں وہی نماز کافی ہے اگر پانی ایک مل شریع سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے کہ اگر پانی لینے جائے گا تو وقت ہو جائے گا تو بھی تیمم درست نہیں وقت وضو کرے اور قضاء پڑھے پانی موجود ہے پانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہے کسی کا کپڑا یا بدن بھی نجس ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے تو بدن اور کپڑا دھولے اور وضو کے لیے تیمم کر لے اگر وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کیا گیا ہے انسانوں کی طرف سے ہو تو جب وہ عذر نہ رہے تو جتنی نمازیں اس تیمم سے پڑھی ہیں ساری دوبارہ پڑھنا ضروری ہیں مثلا کوئی شخص جیل میں ہو اور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دیں یا کوئی شخص اس سے کہے کہ اگر وضو تو اگر تو وضو کرے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا ایسی صورت میں تیمم سے جو نماز پڑھی ہے اس کو دہرانا لازم ہے ایک مقام سے ایک ڈھیلے سے چند آدمی یکے بعد دیگرے تیمم کریں تو بھی درست ہے جو شخص پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہو مثلا کوئی شخص ریل گاڑی میں ہو اور اتفاق سے نماز کا وقت آ جائے اور پانی اور ایسی چیز نہ ہو جس سے تیمم درست ہے جیسے مٹی اور مٹی کے برطنیہ گرد و غبار وغیرہ اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے اسی طرح جو شخص جیل میں ہو اور وہ پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو تو بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لے مگر دونوں صورتوں میں نماز کا عادہ کرنا پڑے گا نماز کو لوٹانا پڑے گا نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی جس شخص کو آخری وقت تک پانی ملنے کا یقین یا غمان غالب ہو اس کو نماز کے آخری وقت مستحب تک پانی کا انتظار کرنا مستحب ہے مثلا کوئے سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو اور یقین یا غمان غالب ہو کہ آخری وقت مستحب تک رسی ڈول وغیرہ مل جائے گا یا کوئی شخص ریل پر سوار ہوا اور غالب غمان ہو ریل پر سوار ہو اور غالب غمان ہو کہ آخری وقت مستحب تک ریل ایسے سٹیشن پر پہنچ جائے گی جہاں پانی مل سکتا ہو تو آخری وقت مستحب تک انتظار مستحب ہے ضروری ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمت کیا ارحم الرحمین